اسلام علیکم میں ہوں محمد قلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں فارس نیوز سرکدہ کریپشن کے خلاف جنگ فارس نیوز کے سنگ آج ہم آپ کو بتائیں گے انٹی کریپشن کی وہ کریپشن جس کا کام ہے سرکاری اداروں کا کرنے کریپشن کو روکنا لیکن انٹی کریپشن سرکدہ خود کریپشن کے ماجگاہ بن چکی ہے اس حوالے سے ایک بہت بری سٹوری جو ہے کچھ ہی دن قبل اخباروں کے اندر بھی چھپی ہے لیکن اس حوالے سے ابھی تک انٹی کریپشن کا کوئی موقف نہیں آیا ہے آج ہم جانیں گے اس رپورٹر سے جنہوں نے اتنے مہینوں کے بعد اس سٹوری کو چھاپا ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس رپورٹنگ کے دوران کتنا عرصہ ان کو لگا ہے اور کتنی مشکلات کو ان کو سامنا کرنا پڑا ہے اگر میں بات کروں تو یہ وہ رپورٹر ہے جو سرکدہ نامی کان کے اندر ایک ہیرہ ہے جو چھپا ہوا ہے کیونکہ عام رپورٹر جو ہوتے ہیں وہ لاکھوں کی کریپشن کو بے نکاب کرتے ہیں لیکن اس رپورٹر نے آج تک ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ ہزاروں کروڑ کی کریپشن کو بے نکاب کیا ہے بات کی جائے تو نیشنل لیول کے اوپر سٹیل مل کی دس ارب کی کریپشن کو جسکس کیا جا رہا ہے پچیس ارب کی کریپشن کے لیے پرائیم نیستر شہباز شریف عدالتوں میں زلیل و خوار ہو رہے ہیں لیکن سرکودہ کے اس انویسٹیگیٹنگ برینڈ نے اچھتی سرب روپے کی کریپشن کا انکشاف کیا ہوا ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک آمران صاحب اسلام علیکم جناب ملک صاحب کیسے ہیں جناب آپ بہت شکریہ جناب آپ نے ٹائم دیا سب سے پہلے ملک صاحب آپ کو مبارک بات دیں گے ہمیشہ کی طرح آپ نے ایک روایت بنائی ہوئی ہے کہ جس طرح سے آپ چھوٹی نہیں بڑی بڑی کرپشن کی سٹوری کو بریک کرتے ہیں اور یہ عزاز آپ ہی کو حاصل ہے اس پر میں آپ کو مبارک بات بیش کرتا ہوں خیر مبارک شیخ صاحب ویسے یہ تو آپ کا کہنا ہے لیکن لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا حالانکہ میں نے جو سچائی ہے جو کرپشن ہے وہ مندرے آپ پر لے کر رہتا ہوں ملک صاحب لوگوں کے کام تو باتیں کرنا ہی ہے اور آپ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو سادہ الفاظ میں بتائیں کہ انٹی کرپشن سرکودہ جس کا کام سرکودہ کے اندر کرپشن کو روکنا ہے مالی بدونوانی کو روکنا ہے لیکن وہ یہ اپنا کام نہیں کریں آپ سادہ الفاظ میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی یہ سٹوری کیا تھی اور کتنا عرصہ آپ کو لگا اس سٹوری کو کور کرنے کے اندر انٹی کرپشن کا میکمہ اس لیے وجود میں آیا تھا تاکہ جن لوگوں کو انصاف مطلقہ میکمہ سے نہیں ملتا جہاں پر افسران اختیارات کا نجاز استعمال کرتے ہیں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں اس ان کے برخلاف تاکہ انٹی کرپشن میں جائے جائے لیکن انٹی کرپشن نے الٹ کام شروع کر دیا انٹی کرپشن جس میکمہ کے خلاف آپ جاتے ہیں اسی کو ان کی درخواست بھیج دی جاتی ہے جس کی وجہ سے نا صرف جو مدعی جاتا ہے اس کی استحصالی ہوتی ہے بلکہ وہ معاملہ وہیں پہ ٹھپ ہو جاتا ہے جبکہ انٹی کرپشن کے رولز کے مطابق پہلے دونوں پارڈی کو بلائی جائے اس پر فیصلہ کیا جائے یہ بغیر فیصلہ کی مطلقہ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیتے ہیں جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے سائلین کے ساتھ اب باتیں ہیں جو یہ جو میں نے سٹوری بریک کی ہے میں نے ایک درخواست گزاری ہوئی ہے میکمہ بیلڈن کے خلاف تقریباً دوزار ٹھارہ سے جو کہ ابیتہ کے زیرے التواہ ہے انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے وہ واپس ڈی سی اور سرگودہ کو بھیج دی وہ انکوائری ڈی سی سرگودہ نے اپنا جی آر کے تروس کی انکوائری کروائی انکوائری میں وہ ثابت ہو گیا بلنڈر انہوں نے واپس بھیجی اپنا میکمہ انٹی کرپشن کو میکمہ انٹی کرپشن نے پھر دوبارہ پروب شروع کر دی پروب ہوگی پروب کے بعد ریگولر انکوائری لگا دی ریگولر انکوائری ہوگی لیکن چار سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پانچمہ سال جا رہا ہے لیکن ابھی تک وہ میکمہ بیلڈن کے خلاف پرچہ نہیں درج ہو سکا دوسری بات آگی ہے جو سٹوری چھپی گئی ہے کافی عرصہ سے میں دیکھ رہا ہوں میرے سورسز کے مطابق چونگے وہیں پہ آنا جانا بھی تھا اور وہاں پہ جب یہ چٹیں جو ڈیزل اور پٹرول کی چٹیں ہیں مطلقہ افسران سے جب کروائی جاری تھی وہاں پہ بھی وہ ڈسپیوٹ بنتا رہا ہے اور جو میکمہ انٹی کرپشن کی رات آ رہی ہیں وہاں پہ یہ معاملہ ڈسکس ہوتے رہے کہ جو میکمہ کے خود افسران ہے نہ ان کے پاس گاڑی ہیں اور نہ ان کو ڈیزل پٹرولر لاؤڈ ہے جبکہ جو میڈم کی سرکاری گاڑی ہیں جو کہ میکمہ کاموں کے استعمال کے لیے رکھی گئی ہیں وہ اپنا سے پرائیویٹ طور پر استعمال ہو رہی ہیں بلکہ ایک دن ایک ڈپٹی ڈریکٹر صاحب کے پاس ایک لرک وہ اپنا سائن کروانے ہے تو وہاں پہ کافی ان کی بحث مباعثہ ہوتا رہا ہے اسی حوالے سے تو میں نے پھر ان کو دیکھا سلسل میں نے ان کو واج کیا تقریباً دو سے تین ماہ لگے میں نے ان کے ویڈیوز بنائی ایک وہ جو گاڑی ہے میڈم کے خامد کے زیر استعمال ہے ایک جو ہے ان کے ذاتی گھار کے لیے استعمال ہے اور ایک ڈگری کالج ہے جو کہ اپنا فاروق لندی والا وہاں پہ زیر استعمال ہے تو وہ میں نے بڑی مہنس سے وہ ویڈیوز بنوائی انکاملز کم اس میں ڈھائی سے تین ماہ لگے اس کے بعد دیگر ایشوز ہیں اس میں آپ دیکھیں اس میں ایک ذکر ہے اپنا اسسٹنٹ ڈریکٹر خورم اندور کا جو کہ عرصہ دراستہ یہاں پر تائینات ہیں ان کا ایک وہ فرنٹ مین انہوں نے رکھا ہوا ہے چینہ نامی شخص جس جس کو اپنا سابق جو ڈریکٹر تھے اپنا مسعود فاروقہ صاحب انہوں نے ان کے دفتر میں داخلے پر پبندی بھی لگائی جو دونوں پارٹیوں کے دورانے انکوئری بھی وہاں پہ مجود رہتے ہیں اور انکوئری کے بعد بھی وہ پارٹیوں تھریڈ کرتے ہیں مکمکہ کے لیے آگے پیچھے وہ بھی ہم نے ایشو آئی لائٹ کیا پھر حالی میں ڈی جی انٹی کپشن پنجاب کو عدے سے ہٹایا گیا اسی وجہ سے کہ جو لوگریڈ کے افسران ہیں وہ ان کو اپگریڈ پر سیٹوں پر نہ بٹھایا جائے اسی تناظر میں آپ اگر دیکھا جائے تو ڈیپٹی ڈریکٹر بطورے ڈیپٹی ڈریکٹر خورم منور سرگودہ اور ڈیپٹی ڈریکٹر بھکر بھی چارج لیے ہیں جو کہ غلط ہے اب اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ان کے پاس ڈیپٹی ڈریکٹر بھکر کا چارج تھا تو یہ بجائے انکوئری وہاں پر جا کے کر دیں کہ یہاں پر کرتے تھے ان لوگوں کو بھکر سے سرگودہ آنا پڑتا تھا دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے دہلیز پر انصاف دیں یہ وائلیشن ہے بہت بڑی اب اس کے بعد پھر آجیں ایک فیصل گھومن صاحب ہیں جو کہ سابق ڈی جی انٹی کرپشنل پنجاب اسلم گھومن کے ریالیٹیو بتایا جاتے ہیں اس دور میں ان کو بھرتی کیا گیا بلکہ مبینہ طور پر ابھی مجھے پتا چلا کہ ان کی کوئی ڈگری بھی جالی ہے ان کو انہوں نے سینئر سکیل سٹینو گرافر جو ہوتا ہے میک میں ایک ہی ہوتا ہے یہ سینئر سکیل سٹینو گرافر کی دوسری سیٹ ہی نہیں ہے اس کے بعد ان کو نا صرف بطورے سینئر سکیل سٹینو گرافر یہ بیٹھے ہیں دوسرا ان کو اسسٹنٹ ڈریکٹر کا چارج دیا ہوا ہے وہ بھی غلط ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اسسٹنٹ ڈریکٹرز کو سٹرکچر جو انڈی کرپشن کا سٹرکچر ہے اس میں ڈرائیور کی سیٹ آلاوڈ نہیں ہے یعنی کہ ان کو گاڑی آلاوڈ نہیں ہو سکتی اب دوسرے بھی افسران ہیں اسمت اللہ بندیال دیکھ لیں ان کو گاڑی آلاوڈ نہیں ہے لیکن کچھ افسران کو نا صرف گاڑی آلاوڈ ہیں بلکہ آلاوڈ کی ہوئے غیر قانونی طور پر بلکہ ان کو ڈیزل اور پٹرول بھی آلاوڈ کی ہوئے جو کہ غیر قانونی اب انہوں نے پھر جو سرگودہ پریس کلاب میں پریس کانفرنس کے دوران کہا اس میں ہم نے خبر میں ذکر کیا تھا کہ جو گاڑی ہے ٹیکنیکل شیخ عمر کے پاس وہ اس نے اپنے آبائی گاؤں میں بھیجی ہوئی امیانی اب وہاں پہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کا والد ان کو چلا رہا ہے اگر وہ والد ان کے بیمار ہے زیر استعمال تو ان کے ہیں نا جی دیکھنا ان کو لانے کے لیے لے جانے کے لیے ان کے علاج موالجہ کے لیے اس کا جو استعمال ہے وہ غیر قانونی ہو رہا ہے یہ ہم نے اس میں منشن کیا تھا ملک صاحب آپ نے تو ہمیں ایک پورا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے آپ کے پاس مواد اکٹھا بھی تھا اور آپ نے بیان بھی کر دیا اور میرا جو انٹرڈکشن تھا ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گا کہ میں نے کیوں ان کو انویسٹیگیٹیو برینڈ کا ہے کیونکہ آپ نے خود بھی دیکھا کہ کس طرح سے ایک نہیں دو نہیں یہ درجنوں سٹوریز جو ہیں اس ٹائم موجود ہیں ملک آمران صاحب کے پاس ملک صاحب تھوڑا سا اس کو ہم ایشو کو منیمائز کرتے جائیں آپ نے کہا کہ جو یہ انٹرڈکشن جو ہے یہ مقدمات کی انکوائری کرنے کے بجائے مطلقہ اداروں میں بیج دیتا ہے کیا آیا یہ پولیسی موجودہ ریجنال ڈیریکٹر کی طرف سے ہے یا اس سے پہلے بھی یہی پولیسی اپنائی جاتی تھی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ میک میں انٹرڈکشن ہے یہاں پہ ہوم ڈسٹک کے جو افسران ہے وہ نہیں ہونے چاہیے جب آپ ایک بندے کے خلاف ایلیگیشن لگاتے ہیں کرپشن کا اس کے خلاف کروڑوں روپے کی کرپشن ثابت کرنا چاہتے ہیں جب جو ڈیریکٹر انٹرڈکشن ہوم ڈسٹک میں بیٹھی ہوگی جب اسیسٹنڈ ڈیریکٹر ہوم ڈسٹک میں بیٹھا ہوگا جب ڈیریکٹر ہوم ڈسٹک میں بیٹھا ہوگا تو پھر کیسے ہوگی انکواری انکواری تو میرٹ پہ ہو نہیں سکتی تو لہٰذا فیل فور یہ جو ہوم ڈسٹک میں بیٹھے ان کو تبدیل کیا جائے اور ان کی جگہ دوسرے دوسرے ریجن کے ازلا سے افسران تائینات کیا جائیں تاکہ وہ جو ہے ایک ٹرانسپرنسی ہے نا وہ قائم ہو سکے مزدیک صاحب دوسرا آپ نے سٹوری میں ذکر کیا تھا گاڑیوں کے استعمال کے اوپر ایک بہت بڑی بات تھی کہ دیکھیں آپ ریجن کے سب سے بڑے عوضہ آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر جو میڈم کے زیرے استعمال گاڑی تھی وہ آپ نے ریویل کیا کہ وہ پرائیویٹ نمبر پرائیویٹ گاڑی تھی اور جیلی سرکاری نمبر پہ وہ استعمال کی جاری تھی تو اس حوالے سے اب کیا آپ ڈیٹ ہے کہ میڈم نے آپ کی اس رپورٹ کے بعد دوبارہ کانون والی راہ اپنا لیں یا ابھی بھی وہ کانون کی دھجیاں بھی کہہ رہی ہیں دیکھیں جی تین گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میڈم بطورے ڈریکٹر انڈی کرپشن استعمال کر سکتی تھی لیکن دیکھیں نا پرائیویٹ گاڑی کو جالی نمبر پہ جالی نمبر پہ جب سرکاری سرکاری طور پر لگائی جائے تو جالی ہم اسے کہیں گے نا جی اگر پرائیویٹ کو پرائیویٹ لگی ہوتی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا میڈم استعمال کر سکتی تھی لیکن انہوں نے پرائیویٹ گاڑی کو سرکاری نمبر پہ لگائی اس لیے ہم نے اسے جالی کا دوسری بات یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میڈم ہمیں اپریشیٹ کرتی میڈم چونکہ ہم نے ایک معاملہ ہائلائٹ کیا تو اگر پازیٹیو تنقید دیکھی جاتی تو میڈم کو اس پہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اور جو غیر قانونی استعمال ہو رہا تھا اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا یہ تو ایک گوڑ سینس میں جاتی ہے لیکن میڈم نے اس کو یلو جرنلیزم کا دام لیا ہے اگر حقائق و منظرے ہم پر لانا یلو جرنلیزم میں تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ دوسرا جو انہوں نے سرگودہ پریس کلاب میں اپنی سپیچ کی اس میں بجائے کہ وہ اپنا موقف دیتی ہیں واضح پیرا وائز جیتے ہیں اپنا کمنٹس دے دی لیکن انہوں نے کمنٹس نہیں دی بلکہ انہوں نے ایک نیگٹیو اپنی وہ جو ہے ایکٹیوٹی دکھائی گئی ان کی طرف سے بلکل ملک صاحب آپ نے تو میرے جو سوال جو میں نے پوچھنا تھا مقالفین کی جانب سے وہ آپ نے پہلے ہی جواب دے دیا اگر میں آگے چلتا جاؤں تو میں آپ سے یہ پوچھتا جاؤں گا ایک جو روٹیشن پالسی ہے کیا انٹی کریپشن کے اوپر اس کے اطلاق نہیں ہوتا ہے یہ بڑا ایک معاملات ہیں پورے پاکستان میں جس کا کام ہی یہ رولنگز بنانا ہے جس کا چیف سیکٹری پنجاب ہوتا ہے اب مجھے نہیں سمجھے کہ کس طرح چیف سیکٹری نے ان کے آرڈر کر دی حالانکہ ان کے پاس آرزی چارج تھا آرزی چارج لک آفٹر کا تھا اس میں وہ آرڈر کر بھی نہیں سکتے تھے مگر چونکہ وہ میاں والی سے بیلانگ کرتے ہیں دوسرے ایس اینڈ جی ایڈی کی رولنگ کے مطابق کوئی بھی سیونٹین گریڈ کا افسر اپنے ہوم ڈسٹرک میں کسی صورت بھی تائنات نہیں ہو سکتا ہے خاص کر ایڈمنسٹیشن پوسٹ پر تو یہ ایک غیر قانونی کام ہے اس میں ویسے تو ہائی کورٹ جانا چاہیے کافی سارے جو سائلین ہیں انٹی کرپشن کے اسی وجہ سے وہ ایفیکٹ بھی ہوئے ہیں لیکن یہ عجیب ہوگری پرابلم ہے پاکستان میں چادری پریکٹس غیر قانونی پریکٹس چادری ہے یہ کسی صورت بھی اپنے ہوم ڈسٹرک میں تائنات نہیں ہو سکتے جی بالکل ناظرین ادھر میں ایک بات ایڈ کرتا جاؤں گا ملک صاحب کی جو بات جو بار بار وہ ہوم ڈسٹرک کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ اس لیے بالکل کیک ہے کیونکہ اس مجودے انٹی کرپشن کے سیٹم میں ابھی تک درجن بھی ایف آئی آر درجن نہیں کی گئی ہیں کیا سرگودہ کرپشن سے پاک ہو چکا ہے اگر انکوائریز کی بات کی جائے تو ملک صاحب کی وہی بات کے انہوں مطلقہ اداروں میں بیج دی جاتی ہے اور کئی ماں جو ہے سائلین کو در بدر کی ٹھوکرے کھانے ان کو زلیل کیا جاتا ہے تاکہ وہ پیر بھی نہ کریں اسی طرح موجودہ جو میڈم ہے انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ ڈگڑی کالی چاندنی چونگ سے حاصل کی ہے تو ہمارے اطلاعات کے مطابق کے چاندنی چونگ میں بھی تین کروڑ کا گھپلا ہوا ہے لیکن کیونکہ میڈم بھی دبایا گیا اب آگے ہم ملک صاحب سے جانے کی کوشش کریں گے مخالفین ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور جو ان کو فیلڈ میں مشکلات داتی ہیں وہ اس کو کس طرح سے بیئر کر رہے ہیں ملک صاحب یہ بتائے گا کہ آپ پر جو مخالفین سب سے پہلے الزام لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یالو جرنلزم کرتے ہیں کیونکہ آپ کو وہ چیز نہیں ملتی ہے اداروں سے اس لئے آپ ان کے خلاف ایک ذاتی یہ ناپنا کر ایک مہم شروع کر دیتے ہیں اس وقت سے آپ کیا کمن کرنا چاہیں گے یہ ایک بڑا زبردہ سوال ہے جی آپ کا آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر میں یالو جرنلزم کرتا ہوتا تو آج میں عرب پتی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ اٹھتی سرور پے کی کرپشن اس میں کلیریکل مسٹیک ہوگی ادارے کی طرف سے خبر پرنٹ کرتے ہوئے وہ تین سو اصیرور پے کی کرپشن ہے اور سرگودہ کا سب سے بڑا لینڈ مافیا ہے مشتاق حسین شاہ جو کے فوت ہو چکے ہیں اب اس کا بینی فیشلی اس کا بیٹا ڈاکٹر برار حسین شرازی جنہوں نے مجھے دوزار سولہ میں لاکھوں روپے کی آفر کی لیکن میں نے ٹھکرا دی ہاں اگر میں سسٹم کا حصہ بن جاتا اگر میں پیسے لے لیتا تو آج میں ویلن گھڑ بھی ہوتا اور آج میری ایک اچھی میری اچھی ڈریسنگ ہوتی میرے پاس اچھی گاڑی ہوتی لیکن چونکہ میرے پاس ابھی بھی قسطوں کا مرسیکل ہے اور وہ بھی ٹوڑ پھوڑ کا شکار ہے اگلے دینی اس کا کافی سارا کام کروایا ہے کسی کو کہہ کر جناب نا جی کسی بندے نے مجھ پر شفکر کیوں ملک صاحب آج ہے میں آپ کا کام کروا دیتا ہوں ابھی میں آپ کو بتاتا جنہوں یہ تین سو اسی روپے کی کرپشن کی حوالہ سی یہاں بھی ایک ادھا کار صاحبیوں کو ساتھ ملانا ہے ایک دن میں چلا گیا ان کے پاس انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان کا نام تھا آسم رضا میں نے انہوں نے کہا دیکھیں کہ بات یہ ہے آپ بڑی پریس کانفرنس کر رہے ہیں بڑے دعوے کر رہے ہیں دو ایشو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ یہ کارلنے کے ثابت میں نے کرنا ہے اگر آپ نے ان کو منطقی انجاب تک پنچا دیا تو آپ ایمان دار ہیں ادھر وائز آپ پھر خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے اچھا ایک ایشو میں نے انہوں نے بتایا یہ مشتاق اسے انشاء والا اور دوسرا ایک ڈی آئی جی تھے اسحاق جانگیر ان کا ایک سٹاف تھا انہوں نے ایک ریٹائر سب انسپیکٹر سے ساڑھے چار لاکھ رو پہ لیا تھے جن میں کافی بڑے بڑے نام تھے اچھا یہ دونوں ایشو میں نے انہوں نے دیئے پہلے ایشو پہ مشتاق اسے انشاء والے ایشو پہ بیٹھ کر ڈسکس ہوئی سارے ثبوت دکھائے گے بتائے گے انہیں سمجھایا گیا اس پر ہمارا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ڈی جی اینڈی گر پھر پنجاب جو کہ اس وقت بریگیڈیر ریٹائیڈ مزفرانجہ صاحب تھے ان کو ایک درخواست دی گئی تاکہ ان سے مارک ہو کر آسا گیا تاکہ اس لحاظ سے اسی طرح ایک بڑی انکواری جناب ناجی اس پر کروائی جا سکے اچھا وہ انکواری ہو کر آگے پھر پنجاب لیول کا ایک کنسلٹنٹ بھلایا گیا جس کا نام محمد شفید تھا جب وہ پنجاب لیول کا کنسلٹنٹ آ گیا آسم رضا کا مجھے فون ہے جس کی آج تاکہ ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے انہوں نے کہا جی پرسوں سے آپ آپ کا مدعی اور آپ کا وکیل تینوں پابند ہیں سرکٹ ہاؤس میں کنسلٹنٹ صاحب آ گئے ہیں تمام ریونی ڈپارٹمنٹ اور تمام ڈیریکٹر انڈی گیشن کا ڈپارٹمنٹ جناب پابند کر دیئے گئے جس پر انکواری ہوئی بعد انکواری کنسلٹنٹ جو کہ محمد شفید نام کا شخص تھا ریٹائر تصیل دار تھا جس کا کہنا تھا کہ انیس سو سنتالی سے لے کر اب تاکہ موجود ہے جتنے بھی ریونی کے نوٹفکیشن میرے پاس ہیں تو انہوں نے کہا جی میں نے زیدگی میں اس سے بڑا بلنڈر نہیں دیکھا اس سے بڑی کرپشن نہیں دیکھی یہ کنسلٹنٹر کا تاریخ ہی اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ معاملہ مینج ہو گیا جس طرح ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اس کے بعد وہ جو ڈائریکٹر تھے آسم رضا صاحب مجھ سے ملاقات کرنے سے ملنے سے انکاری ہو جاتے تھے اور خبریں میرے جو انویسٹیگیٹیو سٹوری چھپتی تھی شام کو دن کو صبح کو وہ مجھے پراپر فون کرتے تھے پوچھتے تھے کہ ملک صاحب یہ جو سٹوری چھاپی یہ ہمارے جو ادارہ ہمارے انڈر آتا ہے ان کو میں بتاتا تھا اس میں چونکہ ثبوت چھپے ہوتے تھے پھر وہ ایک دن تشریف دے کر آئے پریس کلاب انہوں نے کہا جی میں کامران کی ہر خبر پر ایکشن لے کرنا جی اس پر ایف آئی آر دیتا ہوں میں کہا جناب میری خبر میں اتنی اس میں صداقت ہوتی ہے اتنے ثبوت ہوتے ہیں کہ آپ کو آٹومیٹک اس میں ایف آئی آر دیری پڑ جاتی ہے اور چونکہ اس میں ثبوت ہوتے ہیں آپ کے لئے ایزی ہو جاتا ہے آپ میرے کہنے پہ نہیں دیتے ہیں میری خبریت پہ اس پر ایف آئی آر دیتے ہیں اس وقت انہیں ٹوکا تھا اس کے بعد انہوں نے جب یہ مشتاقشہ والی انکاری میں نے آپ کو بتایا مکمل ہوگی وہ مجھ سے ملنے سے انکاری ہوگئے اتنے میں زیلہ کچیری سے میں گزر رہا تھا کہ ایک وکیل صاحب نے مجھے روکا انہوں نے کہا جی دیکھیں پنجاب میری جو عزیز ہے اس کے ساتھ زیادتی کارے ہیں ان کے مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو ان سے ان کا جو سرکاری کوٹھی خالی کروانا چاہتے ہیں تو پتا چلا کہ ایک ایڈیا لارد تھی یہاں پہ الفن ناہی صاحبہ ان کا ایک ایشو تھا پھر وہ خبریں لگنا شروع ہوگی انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک پری پلین جناب مقدمہ میرے خلاف بنایا جس میں میکمہ بیلڈنگ والوں نے اپنا کردار ادا کیا یہ ہم سے زبردستی کروایا گیا انہوں نے مجھ سے ایک اشتہار چپوانے کی مادمہ مجھے پیسے دیا اور مجھے گرفتار کروا دیا جس میں آئے اللہ کے فضل و کرم سے میں بری ہو گیا آئی تک ثابت ہو گیا ہاں اگر میں بلیک میلر ہوں تو کوئی سرگو دے کوئی بندہ آ کر ثابت کر دے میرا بینک بیلنس دیکھ لیں میرے رہنہ سینہ دیکھ لیں اگر کسی بندے نے مجھے پیسے دی ہیں اگر میں جو دیکھتا ہوں جو مجھ سے نہیں رہا جاتا وہ میں ہائیلیٹ کرتا ہوں سمجھتا ہوں کہ میرا زمین اور دل میرا مطمئن ہے اللہ تعالیٰ کا مجھے پر کرم ہے میں جو دیکھتا ہوں اس پر اپنی تحقیق کرتا ہوں اور اس کو بعد تحقیق تصدیق ہم شائع کر دیتے ہیں اچھا ملک صاحب بیسے باتیں کرتے جائیں تو جیسے آپ کی پرسنیلٹی مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہو جائے گا تو اسی وجہ سے ہم جو اپنا یہ انٹرویو ہے اس کو مختلف آرٹس کے اندر جو ہے وہ ہم اپلوڈ کریں گے تاکہ ناظرین جو ہے آپ کی باتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں کیونکہ آپ کی باتیں بہت لاحاصل ہیں اور مجھے امید ہے کہ کئی ادارے کئی لوگ آپ کی باتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں گے چا ملک صاحب واپس آ جاتی ہے اپنی جو ریسینٹلی جو آپ نے سٹوری بریک کی تھی سٹوری بریک کرنے کے بعد کیا انٹی کریپشن کی طرف سے آپ کو کوئی دباؤ آیا ہو یا آپ پر پریشرائز کیا گیا ہو یا انہوں نے کوئی انٹی کاروائی کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے اگر سٹوری جھوٹی بریک کی یہ تاب بھی ادارہ جو ہوتا ہے اس کے بعد اختیار ہے کہ وہ آپ کو شوکاز نوٹس جاری کر سکتا ہے اس حوالے سے کوئی کاروائی کی گئی ہے انٹی کریپشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹی کریپشن میرے خلاف کاروائی نہیں کر سی جو پہلے بھی انہوں نے کاروائی کی تھی وہ غلط تھی دوسری بات ہے یا نہ یہ مجھے شوکاز بھیج سکتے ہیں ہاں اگر خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے تو یہ جا سکتے ہیں سیول کورٹ میں جا سکتے ہیں ادھر جائیں ٹھیک ہے مجھے لیگل نوٹس بیجیں وہ بیجیں کوئی بات نہیں ہم تو حاضر ہیں اگر وہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں موقف بھی دے دیں ان کو تو میں نے بلکہ کہا کہ ان کو اپنا موقف دینا چاہیے اگر میری خبر غلط ہے تو ان کو اپنا موقف دینا چاہیے میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں زیاد شاہد صاحب کے پاس گیا میری ایک پیشی تھی تو میں نے دورانے پیشی انہوں نے کہا میری ایک خبر ہو گئی ہے تو انہوں نے سی این ای نیوز روم کو بلوا لیا اور انچار نمیاندگان کو بلوایا گیا کہ یار اس کی خبر کس طرح نہیں ہو گیا انہوں نے کہا جی ان کی خبر کے ساتھ ورشن نہیں تھا مطلقہ افسر کا میں نے کہا جی ہم مطلقہ افسر کا ورشن دینا چاہتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں بلکہ میں نے پھر دو ماہ کیا کیا خبر کے ساتھ نیچے لکھتا ہے نوٹ کے مطلقہ افسر کا نمبر میں آپ کو بھیج رہا ہوں مجھے ورشن دینے سے انکاری ہے اگر آپ ادارہ خود خبریں لینا چاہے تو لے سکتا ہے مجھے آئے تک کسی بندے نے خبر پر ورشن نہیں دیا ایک دفعہ وی سی سرگودہ کے جو پی آر ہوتے ہیں انہوں نے مجھے فون کیا ان کا نام ادریس مرزا تھا انہوں نے کہا جی ہم آپ کے خلاف سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں میں کہا جی آپ سپریم کورٹ نہیں جا سکتے آپ ہمارے پر اخلاف سپریم کورٹ جا سکتے ہیں انہوں نے کہا جی آپ نے ہمارا ورشن دیا میں کہا بھائی ہمیں آئی تک ورشن کوئی دیتا نہیں اگر آپ کہتے ہیں تو اگلی دفعہ آپ کا ورشن لے لیں گے اگلی دفعہ ان کو ورشن کے لیے فون کیا گیا تو انہوں نے کہا جی وی سی صاحب ورشن نہیں دینا چاہتے آپ ہمارے ساتھ چائے پیئے آکے میں کہا جی میں چائے نہیں پینا چاہتا ورشن آپ کا لینا چاہتے تو اگر ڈریکٹر انڈی کرپشن مجھے ورشن دینا چاہیں کسی صحافی کو دینا چاہے کسی فورم پر دینا چاہے تو ہم حاضر ہیں اگر ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیں کہ میری خبر سچی ہے جھوٹی جس لئے آسے جتنے بھی اس میں میں نے کونٹنٹس لکھی ہیں پیرہ وائز ابھی تو آپ نے مجھے اچانک بلایا اور اچانک سوال کی میں ان کا جواب بات دے رہا ہوں اگر آپ مجھے تیاری کے ساتھ بلاتے تو میں اپنا پیپر پر کر کے آتا تو آپ کو مزید اچھے جناب جواب بات دیتا آپ میرے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ بنائیں بے شمار ابھی پرابزمز ہیں بڑے بے شمار سٹوریز ہیں میکمینٹی کرپشن کے مطلب کا جو نا ختم ہونے والی ہیں تو انشاءاللہ مستقبل میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ ان کو ہائلائٹ کرتے ہیں ضرور ملک صاحب ہم آپ کی جو تجربہ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے تاکہ جو آنے والے نوجوان ہیں آپ ان کے لئے مشلے راہ بنیں اچھا ملک صاحب آخری باتوں کی طرف آئے تو تھوڑی ہلکی بلکی بات بھی ہو جائے سم ٹیم جو انٹی کرپشن والے ہیں یہ لوگ فرنٹ مین جونتے ہیں اگر کوئی لوگ اس کیلیبر کے لوگ جن کا انیویسٹیکیشن کرنے کا شوق ہوتا ہے تو انیویسٹیکیشن والے ہیں وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں اور بطور فرنٹ مین کام کریں کبھی آپ کو ایسی آفر ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آصف رضا سے بات ہوئی تو آج تک ہمارے ساتھ کوئی چالیسے لوگ بھاگ جاتے ہیں لوگ مکمکہ کر لیتے ہیں لوگ مینج ہو جاتے ہیں الحمدللہ آج تک ہم مینج نہیں ہوئے آج تک ہمارا جو سورس ہے ہم سے ناراض نہیں ہے آج تک جو کوئی بھی سائل ہے اگر کوئی سائل ڈھونڈ کر بتا دیں آپ کے جو کہے کہ میں نے کامران کو ایشیو دیا اور کامران وہ مینج ہو گیا اس نے پیسے لے لی اور وہ بیٹھ گیا آج تک کوئی بندہ نہیں کہے گا ہماری میڈم سے کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے میرے لیے وہ قابل اطرام ہے وہ ایک آنریبل سیڈ پر بیٹھیں ہیں دریکٹر ایڈ کرپشن ہے ہمارے لیے قابل اطرام ہے ہماری بہن ہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہمیں بلائیں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میں نے اس قسم کا کوئی کردار ادا کیا کہ میں نے ان کا موقع نہیں لیا یا وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں اپنا موقع دینا چاہتی ہیں میں نے اپنی سٹوری انتہائی میند سے اور انتہائی تصدیق سے بنائی ہے اور اگر وہ چاہتی ہیں تو ہم حاضر ہیں ہمارا ان سے ذاتی کوئی گراج نہیں ہے ہمارے لیے وقابل اطرام ہے سرگودہ کی ہیں لیکن جو ہم نے دیکھا جو ہمارا کام ہے صحافت ہمارا کام ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو یہ اداروں میں جیبو گریپ سسٹم چل رہے ہیں کانون سے ہارڈ کر کام ہو رہے ہیں ان کو ہم ہائلائٹ کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے بڑی انتہائی ذمہ داری سے اس کو ہائلائٹ کیا ہے ناظرین یہ تھے ملک کامران جو کہ انمیسیگیٹیو رپورٹنگ کا ہیرہ ہے جو سرگودہ نامی کوئلے کی کان میں چھپا ہوا ہے اگر بات کی جائے رپورٹنگ کی تو ملک کامران کے پاس بھی آپشن تھا کہ جب انہوں نے تین سو اسی عرب روپے ناظرین تین سو اسی عرب روپے کہ جب انہوں نے کرپشن کو بے نکاب کیا انکشاف کیا تو وہ چاہتے تو کچھ کروڑوں لے کے تو آج اسلام آباد کے اندر ایک بنگلہ میں رہ سکتے تھے لیکن ہمیں ان جیسے جو صحافی ہیں جو شخصیات ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے جو اپنی ضمیر کا سودا نہیں کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ